اس کی ماں تو مہمہ کی پیدائی سے پہلے انتقال کر گئی تھی جبکہ اس کا باپ جب مہمہ اور زارون حویلی آئے تھے تب ایکسیڈن میں جانبہ حق ہو گیا تھا یاد تو مہمہ کو اس کے والد بھی نہیں تھے کہ وہ تب بہت چھوٹی تھی مگر بی جان سے اس نے بہت بار سن رکھا تھا کہ احاند بلکل اپنی ماں جیسا ہے بی جان بتاتی تھی کہ اس کی ماں بہت حسین تھی حال بتا اونچا قدھ کٹ اس نے اپنے باپ سے لیا تھا کافی دیر لا شعوری طور پر وہ اسے دیکھتی رہی کہ فیلحال اس کے پاس موقع تھا کیونکہ وہ سویا ہوا تھا مہمہ نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے بال سمارے اسی پل احاند کی آنکھ کھلی تو اس نے گھڑ بڑھا کر ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جو وہ تھام کر لبوں سے لگا چکا تھا مہمہ کا دل جیسے اس کی ہتھیلی میں سمات آیا جھک کر اس کی پیشانی چومتے اس کی گھمبیر اور قدر نین سے بوجھل آواز میں کہے الفاظ پر مہمہ کی نظریں مزید جھک گئیں کہ کہیں وہ احان کے کچھ سمجھنے سے پہلی وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی باقاعدہ زبان دکھا کر اسے چڑا کر گئی تھی اوہ تو شوہر سے چلا کیاں کب تک واش روم میں چھپی رہیں گی آنا تو باہر ہی ہے نا وہ آرام سے بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا بات لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ کپڑے تو اس کے پاس تھے نہیں اب کیا کرے اسے بالکل یاد نہیں رہا کہ حویلی سے نکلتے وقت کوئی سادھا جوڑا اٹھا لیتی پھر اسے یاد آیا کہ یہاں اس کی دو چار سوٹ تو پڑے ہی ہوں گے مگر ارہا مہمہ اور فروا کا مشترکہ کرمرہ نیچے تھا مسئلہ تو ابھی کا تھا اب کیا کرے نا چار اسے احان کو ہی بلانا پڑا کافی دیر بعد اس نے احان کو پکارا میرے کپڑے لا دے نیچے روم میں ہوں گے لاس والی کبٹ میری ہے وہاں سے کوئی نارمل سا سوٹ اٹھا لائیں اس نے اندر سے آرڈر لگایا خود ہی لے آئیں میں تو نہیں جا رہا نید آ رہی ہے مجھے سونے لگاؤں میں اس نے ہر ہی جھنڈی دکھائے احان میں کیسے جاؤں باہر ملازم بھی ہیں آپ لا دے نا ایسے کریں آپ میرے ساتھ آخر میں اس نے ایموشنل ڈائلوگ مارا جیسی کرنی ویسی بھرنی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے کیا یہ اس کا ریٹرن ہے سو میری طرف سے have a nice morning and good night darling مائمہ کو تب ہی تو چڑ گئی اس کی ڈھٹائی پر کچھ دیر تو وہ انتظار کرتی رہی جب بات بنتی نظر نہ آئی تو بات ٹاول اچھے سے لپیٹ کر اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا سامنے وہ مو تک کمفرٹر ہوڑے لمبی تانک لیٹ چکا تھا بتتمیز بے شرم انسان اسے پیارے پیارے الکاباد سے نوازتے وہ آہٹ کیے بینہ اس کی وارڈروپ کی طرف بڑی چوروں کی طرح قدم اٹھا رہی تھی وہ کہ کہیں اٹھیں نہ جائے یہ بھی گنیمت تھا کہ اس کا مو کمفرٹر کے اندر تھا ورنہ مائمہ کے لئے مشکل ہو جاتی چلو اس کی وارڈروپ سے کچھ پہننے کو دیکھیں اس سے پہلے کہ اس کا سیکرٹ مشن کامیاب ہوتا وہ اسے پیچھے سے پکڑ چکا تھا وہ یہاں تھا تو بیٹ پر کون تھا مائمہ نے حیرت سے بیٹ کی طرف دیکھا اس کی نظروں کے تاقب میں احان نے دیکھا تو کھل کے مسکر آیا وہاں تکیہ پڑے تھے آپ کو شرم آنی چاہیے چیٹنگ کرتے ہوئے شروعات تو آپ نے کی تھی میسیز اس کے وجود سے اٹھتی بات چلو شیمپو کی خوشبو محسوس کرتے وہ اسے بہت بھیگی بھیگی نکری نکری سی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی جبکہ وہ احان کے سامنے اپنی آکورٹ سی حالت پر مرنے کو تھی احان کے پاس صرف آپ ہیں جو نایاب ہیں ورنہ تو میرے پاس کچھ بھی خاص نہیں تھا مگر جب سے آپ نے چھو لیا تو جیسے پتھر سے سونا ہو گیا ہوں اس کے نم بالوں کو محسوس کرتے وہ پھر سے بے خود ہوا مائمہ کی روح تک سرائط کر چکا تھا وہ شخص اس کی ایسی ہی باتوں نے مائمہ کو زمین سے آسمان پر لا بٹھایا تھا کاش وہ بھی اس کی طرح کھل کر اظہار کر سکتی کہ وہ اسے دل و جان سے زیادہ عزیز ہو گیا اس کے پاس بھی احان کی سچی کھری محبت کے سوا کچھ نہ تھا اس کے آنے سے پہلے تو مائمہ کے دامن میں بھی دکھوں کے سوا کچھ نہ تھا یہ من من چاہتوں کے گلاب اسی کے نام کے تو تھے ایک بجے کے قریب ان کی حویلی واپسی ہوئی تھی احان کچھ دیر بعد کہیں چلا گیا تھا کام سے جبکہ مائمہ کی جان کا وابال بنی ہوئی تھی وہ سب ان کے ایسے ایسے سوال تھے کہ مائمہ کو دانتوں تلے پسینہ آیا کچھ ٹائم گزر جب میر شاہ اشنا کو لیے ہسپیٹل کے لیے نکلا وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی میر شاہ اسے مسلسل پور سکون کرنے کی کوششوں میں تھا جبکہ وہ کسی بھی طرح سنبھل نہیں رہی تھی شاہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز حویلی واپس چلیں اس کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو چکی تھی میر شاہ کی بیوی ہیں آپ اور بہت جلد میر شاہ کی بچے کی ماں بننے والی ہیں اس لیے آپ خود کو مضبوط کریں کیونکہ ہمارا بیٹا بھی انشاءاللہ اسی لائن میں آئے گا جو کام میں ادھورے چھوڑوں گا جو کام میں ادھورے چھوڑ کر جاؤں گا وہ میرا بیٹا پورا کرے گا شاہ میں جان لے لوں گی آپ کی اگر آپ نے ایسی کوئی بھی بات کی تو لائٹ سکائی بلو آنکھیں لب لب پانیوں سے بھر گئی تھی وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے بغیر جینے کا تو وہ میر شاہ کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی اکیلی اسے کب ڈھنگ تھا جینے کا اکیلے یہ تو میر شاہ تھا جو بادل کی طرح اس پر چھایا رہتا تھا اس نے اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا مسٹر اینڈ میسز شاہ ڈاکٹر ان کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی ہائی ڈاکٹر میر نے اس کے لئے کرسی پیچھے کی تو نڈھال سی وہ بیٹھ گئی دل کو جانے کیوں دھڑکا سا لگا ہوا تھا وہ جانتی تھی کتنا خطرہ مول لے بیٹھا تھا وہ جنونی سا بندہ اس کی خاطر لیکن ایسے لیکن ایسے پرسکون دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو کیوں اتنا نڈھر تھا وہ کیوں خوف نہیں تھا اسے کیوں پرواہ نہیں تھی اسے اپنی جان کی ہر وقت کیوں خطروں میں گھرا رہتا تھا جانے کتنے ہی کیوں تھے مگر جواب نداد مسٹر شاہ آپ ٹھیک ہے نا ریلاکس رہیں سامنے بیٹھی ڈاکٹر بھی پریشان ہوئی تھی اس کے چہرے کی اڑی ہوایاں دیکھ کر ام فائن ڈاکٹر مشکل سے وہ مسکر آ کر بول پائے کوکہ آپ آئیں میرے ساتھ ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے اسے اشارہ کیا بی بریو میرشاہ اٹھ کر باہر جانے لگا جب وہ بچوں کی طرح رونے لگ گئی تھی ڈاکٹر کیا میں دو منٹ بات کر سکتا ہوں ان سے شو ڈاکٹر اس کا اشارہ سمجھتی ان کی پرائیویسی کے خیال سے روم سے باہر نکل گئی ایسے رخصت کریں گی تو پریشان رہوں گا آپ کی طرف سے کیسے دھیان دے پاؤں گا کام پر کہ دھیان تو آپ کی طرف ہی اٹھکا رہے گا میرا وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا آج محسوس کر رہا تھا وہ لڑکی اسے کمزور کر رہی تھی اس کے حوصلے پست کر رہی تھی کہ وہ اس کی طاقت بننے کی وجہ اب اس کی کمزوری بن رہی تھی شاہ میں مر جاؤں گی آپ سمجھ نہیں رہے میرا دل بہت پریشان ہے میں کیسے بتاؤں آپ کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات وہ روتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی پلیز یا مت جائیں وہ اس کے ہاتھ تھا میں تڑپ رہی تھی میر شاہ شکستہ سا کرسی پر ڈھائ گیا کیا چاہتی ہیں آپ آپ کے پلوں میں مو چھپا کے بیٹھ جاؤں دشمن کو للکار کر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤں مجھے ایسے کمزور مت کریں یار میری محبت کو میری سزا مت بنائیں کیا آپ نے سنا نہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے اور آپ مجھے بزدلی کا سبق پڑھا رہی ہیں میرا کام میرا جنون ہے اور آپ مجھے میری راہ سے بھٹکا رہی ہیں ایسے مت کریں خدارہ مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا حق تو نہ چینے اشنا کا دل جیسے تھم گیا تھا وہ واقعی اسے کمزور کر رہی تھی ایک مجاہد کو اس کے مقصد سے غافل کر رہی تھی صرف اپنا سوچ رہی تھی جبکہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا تھا سوری وہ مدھم سا من میں آئے سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا میر نے ہاتھ تھام کر اسے گود میں بٹھایا میری زندگی ہے آپ میرے جینے کی وجہ ہیں آپ مگر میں وہ نہیں کر سکتا جو ابھی آپ چاہتی ہیں آپ جان مانگے میں افتک نہیں کروں گا مگر میرے کام سے مجھے مت رکیں مر تو بستر پر بھی جانا ہے تو کیوں نہ کسی اچھے مقصد کے لیے لڑتے ہوئے جان دیں میں اپنا پورا خیال رکھوں گا آپ بھی ریلیکس رہیں اور دعا کریں اکی آپ واپس کب آئیں گے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ لات سے پوچھنے لگی کہ سوئی اس کی ابھی بھی اس کی واپسی پر ہی اٹکی ہوئی تھی زندگی رہی تو رات کو آپ کے پاس ہوں گا وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے خود بھی ڈرا ہوا تھا اسے آج تک کبھی خوف نہیں آیا تھا سامنے چاہے کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو بلکہ اس کا تو پسندیدہ مشکلہ تھا خطروں سے کھیلنا مگر اشنا کے اس قدر شدید ریاکشن نے اسے ڈرا دیا تھا اس کا کوئی فون آ گیا تھا اور وہ اسے چیک اپ کے بعد ارمان کے ساتھ حویلی جانے کا کہتا بہت وعدے دلہ سے تھماتا چلا گیا اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اشنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سانسیں قید کر رہا ہو اشنا نے غائب دماغی کے ساتھ جیسے تیسے چیک اپ کروایا اسے نہیں پتا ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی اور کیا نہیں کہ اس کے حواظ تو جانے والا اپنے ساتھ لے گیا تھا دھیان کے دھاگے تو اس سے جڑے ہوئے تھے وہ بمشکل اپنے قدم گھسیت تھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی ارمان ابھی تک نہیں آیا تھا مگر کوریڈور کے دونوں اطراف میں میر شاہ کے گارڈز کھڑے تھے وہ نڈھال سی دیوار کے پاس بڑے سوفے پر بیٹھ گئے زبان پر مسلسل قرآنی آیات کا ورد جاری تھا مزید آٹھ دس منٹ گزرے کہ ہسپیٹل میں افراد تفریس ہی مچ گئے یہ پورشن میر شاہ نے سپیشلی ریزرف کروایا تھا اس کے لئے ادھر صرف اس کے گارڈز تھے اور اشنا تھی مگر چند لمحوں میں وہاں بہت سے نکاب پورش آئے انہوں نے آتے ہی جانے کون سا سپریے کیا کہ تمام گارڈز مٹی کی طرف سیکنڈز میں زمین بوس ہو گئے تھے مارے دہشت کے اشنا کا دل بند ہونے کو تھا وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کا وجود جیسے پرالائز ہو گیا اٹھو ان میں سے ایک دیوہیکلس آدمی اس کے پاس آ کر دھڑا اشنا تو پہلے ہی اتنی پریشان تھی مگر اس سب کو دیکھ کر اس کے رہے سے خوصان بھی خطا ہو گئے تھے اسے سب گھومتا ہوا دکھ رہا تھا سارے منظر دھندلا گئے اور پھر ہر طرف اندھیرہ سچا گیا اسے نہیں پتا وہاں کیا ہوا اور اسے کہاں لے جایا گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں اس نے بند پایا تھا اشنا کی حالت بہت افتر تھی اسے اپنی نہیں اپنے بچے کی پرواہ تھی اشنا کی حالت بہت افتر تھی اسے اپنی نہیں اپنے بچے کی پرواہ تھی اور اس کی پرواہ تھی جو اس کا سب کچھ تھا جانے کہاں ہوگا پتا نہیں اسے خبر ہوگی بھی یا نہیں یا اللہ رحم کرنا میرے بچے پر میرے شہر پر میں نے اب تک بہت سہائے مگر یہ نہیں سہ پاؤں گی اس کے موں پر ٹیپ لگائی گئی تھی اور کرسی پر باندھا ہوا تھا وہاں اس کے پاس کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی جانے کون سی جگہ جانے کون سی جگہ تھی آپ کو بہت حمد سے کام لینا ہوگا اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب تک میرشاہ کی سانس میں سانس ہے وہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا ہاں اگر زندگی نے وفا نہ کی تو معاف کر دیجئے گا اس کے کانوں میں اس کے رات کے کہے الفاظ گونجے وہ مسلسل اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی کہ وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو کیا اپ ڈیٹ ہے وہ اپنے شاندار آفیس میں بیٹھا چیتے کی طرح چمکتی آنکھیں لیپ ٹوپ پر جمائے جانے کیا دیکھنے میں مگن تھا جب فاروق کمرے میں داخل ہوا سر جیسا پلان کیا تھا ویسا ہی ہے ابھی تک تو سب ہمارے کنٹرول میں سب آ چکے ہیں آپ کا انتظار ہے اوکے چلو لیپ ٹوپ بند کرتا وہ اٹھ کر ایک ہال نوہ کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک لمبی سی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوتے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنی سربراہی کرسی کے پیچھے یا کھڑا ہوا اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیز پتا ہیں اور ہمارے پلان ہمیں اکارڈنگ ہی لے کر چلنے ہیں اور ہمیں ہمارے پلان کے اکارڈنگ ہی آگے بڑھنا ہے مگر کسی بھی مگر کسی بھی گربر کی صورت میں بینا مجھ سے پوچھے کوئی کچھ نہیں کرے گا ہم میں سے کسی کے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ایک کی ذرا سی غلطی ہمارے سارے کی یہ کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے میرے لئے آپ سب کی جانیں بہت قیمتی ہیں اس لئے سب بہت ہوشیار رہیں دشمن ہرگز بھی اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہر طرح کے حالات کے لئے خود کو تیار رکھنا ہوگا آئیو ریڈی گائز یا سر وہ سب یک زبان ہو کر بولے تو دکھا دیں دشمن کو کہ ہمارے رہتے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا ہرگز بھی اتنا آسان نہیں ہے ہم اپنے وطن اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتے ہیں وہ ابھی بات کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا ایک مقصود رنگ پر اس نے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی جلدی سے موبائل کان سے لگائے باہر نکلا جیسے جیسے وہ سن رہا تھا ماتھی کی رگیں تمتی جا رہی تھی تاثرات مزید خطرناک ہوتے جا رہے تھے مطلب اسے اشنا کے مطالق خبر مل چکی تھی کچھ ہی لمحوں میں وہاں گاڑیوں کی لمبی کتاریں دھول اڑاتی ہوئی نکلی تھی جانے کتنا ٹائم گزر چکا تھا اسے وہاں بندے ہوئے باہر وہ دشمنوں سے گھیرا تھا سوچ سوچ کر اشنا کی طبیعت بگڑنے لگی اب دل کی حالت بیان سے باہر تھی کچھ مزید وقت سر کا جب کھٹ پھٹ کی آواز باہر سے سنائی تھی وہ جو نیڈھال سی ایک طرف سر ڈالے بیٹھی تھی فوراں سے پہلے متوجہ ہوئی یقیناً باہر کوئی موجود تھا مگر وہ مو پر لگی ٹیپ کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی دو چار منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور چار مسلح افراد اندر داخل ہوئے ان کے ساتھ شیر خان بھی تھا ویلکم باک مائی پرنسز شیر خان کی آواز اور الفاظ پر اسے شدید کرہت محسوس ہوئی بہت اڑ لیا میری ننی چڑھیا نے اب میں کٹوں گا تیرے پر وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو اشنا نے نفرت سے مو موڑا اور تیرا وہ نام نہاد عاشق اسے ایسا گھنچکر بنایا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا جب یہاں تک پہنچے گا تو اسے صرف راک ملے گی ایسا زخم دوں گا اس کو کہ اگر آج وہ زندہ بچ گیا تو ساری عمر اپنے زخم چاٹتا پھرے گا اس کے لفظوں نے اشنا کا دل کچل ڈالا تھا وہ اون کر کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کہنے ہی پا رہی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے جھٹکے سے ٹیپ اتاری مارے تکلیف کے اشنا کی آنکھوں میں آنسو آگے پلیز چھوڑ دو مجھے پلیز وہ روتے ہوئے اس کے سامنے گرگرائے مجھے چیلنج کرتا ہے میرا شکار مجھ سے چھینہ اور تم کہتی ہو چھوڑ دوں ممکن ہی نہیں آج تو اس کی موت کنفرم ہے ہر حال میں نہیں پلیز وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی میری رکھیل بننے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے تو تجھے کہا تھا نا پھر تو اپنی اوقات کیسے بھول گئی بیارہ چاہ کے بیٹھ گئی اس کی موت تو تُو نے خود لکھوائی ہے اس کے بال مٹھی میں جکرتے ہوئے وہ غرائی تھا چلو آؤ شو دیکھتے ہیں بیٹھ کر پھر وہ اپنے بندے کو اشنا کے ساتھ کرسی رکھنے کا اشارہ کرتا اس کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا اشنا کو گھنا رہی تھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے بندے سے مگر مجبور تھی اگلے ہی پل دیوار پر لگی لسی ڈی زیادہ روشن ہو چکی تھی وہاں بہت ساری لوکیشنز کے مناظر نظر آ رہے تھے ہر جگہ جو چیز سیم تھی وہ تھے جدید گنز تھامے بندے اشنا کا دل مزید قوف زدہ ہوا تھا اس کے بندے ہر جگہ تاک لگائے بیٹھے تھے یا اللہ تو اپنا رحم کرنا تو جانتا ہے کون حق پر ہے تو ہماری مدد کرنا پھر کچھ ہی دیر میں وہاں فورسز کی گاڑیاں دکھائی دین داخل ہوتی وہ بھی پوری تیاری سے میدان میں اترا تھا ایک آفیسر باہر نکلا کچھ کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا دو چار منٹ بعد ان کی گاڑیاں واپس پل دیکھا در کے بھاگ گیا تیرے شہر کو کیا لگا تھا کہ میں کوئی راہ چلتا معمولی سا ہونڈا ہوں جسے وہ آسانی سے دبوچ لے گا اب اسے پتا چلے گا کہ اس نے پنگا کس سے لیا ہے بڑا سورما بنا پھرتا ہے نا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پھر تقریبا سبھی جگہوں پر کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے وہ کہاں تھا کچھ خبر نہ تھی نہ اشنا کو اور نہ وہ سب میں کہیں اسے دکھا تھا دل کی دھک دک خوفناک حد تک بڑھ چکی تھی اس سب کا کیا انجام ہوگا خون کی ہولی کھیلنے کا منظوبہ بنائے بیٹھا تھا وہ دریندہ شیر خان کا موبائل بجنے لگا تو اشنا کا ہر سمات بن گیا سر وہ کچھ کہیں نہیں دکھا لگتا ہے در کے مارے آیا ہی نہیں اپنے کتوں کو بھیج دیا مرنے کے لیے وہ بھی کچھ نہ کر پائے اور دم دبا کر اپنے ملک کی طرف واپس پلٹ گئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی بیوی میرے پاس ہے وہ ٹکر تو بیٹھا نہیں ہوگا تم سب چکن نہ رہو یہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے شیر خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا جبکہ اس کے خیال میں تو اشنا کے اقواہ ہوتے ہی اسے پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ پچھلی بار اس نے جو تباہی مچائی تھی شیر خان کو اچھے سے یاد تھی وہ وہ سوچوں میں گم نظریں سامنے سکرین پر جمعے ہوئے تھا اس کا مال رات ہی روانہ ہو چکا تھا جس میں غیر قانونی اسلحہ منشیات اور کسیر تعداد میں لڑکیاں شامل تھیں وہ بے فکر تھا اس بار اس نے یہ کام پہلے نپٹا دیا تھا پچھلی بار میرشاہ کے ہاتھوں سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا مگر جانتا نہیں تھا کہ اس بار بھی وہ سب میرشاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا یقتم اسے احساس ہوا کہ کچھ گڑ بڑ ہے وہ کرسی سے اٹھ کر سکرین کے سامنے جا کھڑا ہوا یہ کیا یہ تو کچھ دیر پہلے والی ریکارڈنگ چل رہی تھی مطلب اس کا سیکیورٹی سسٹم ہے کو چکا تھا ہر جگہ یہی صورتحال نظر آ رہی تھی ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر یہ سب ہوا تھا وہ جو ہر طرف امن سکون دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اب آیا تھا ان پہار کے نیچے پاگلوں کی طرح ہر رڈے پر اپنے کفیہ ٹھکانے پر کالز کر کے وہاں کے وہ حالات جاننے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جاؤ پتا کرو جا کر وہ پاگل کتے کی طرح اپنے آدمیوں پر پھونک رہا تھا جلدی لمحوں میں سارا گیم بند ہو گیا ہر طرف افرا تفریم اچ گئی تھی وہ ہر طرف چلاتا پھر رہا تھا سیکیورٹی مزید بڑھانے کی ہدایت دی جا رہی تھی پھر وہاں خبر آئی کہ ہر جگہ بلاسٹ ہو رہے ہیں ان کے سب ٹھکانوں پر پہلے سے یہ سب فکس تھا اور انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ سب کب ہوا تم سب کی موجود کی میں یہ سب ہوا کیسے تم سب بھنگ پی کر سوتے رہتے ہو کیا وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا اشنا حیرت اور بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اس سب افراد تفریح میں شکر ہے کہ اس کا دھیان ابھی تک جان بچانے پر تھا اپنی اشنا کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا یقینا میر شاہ کا غصہ وہ اشنا پر نکالتا خود کدھر چھپ کر بیٹھا ہے وہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو مجھے پتا ہے اسے کیسے باہر نکالنا ہے اس کی بیوی جو ہے ہمارے پاس تو ہمیں کیا فکر وہ تو سر کے بل چل کر آئے گا پھر دیکھنا میں کیا حشر کروں گا اس کا اشنا کو اپنی نہیں مگر اپنے بچے کی فکر تھی اسے چاہے جان سے بھی مار دیتا اسے پروا نہیں تھی مگر اسے پروا تھی تو اپنے بچے کی تھی اگر اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ کیسے جی پاتی شاہ پلیز آ جائیں مجھے یہاں سے نکال لیں وہ ہر آنو اس کی منتظر تھی اس کا فون نہیں لگ رہا تھا اس کا فون نہیں لگ رہا تھا وہ لوگ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھے کہاں چھپا بیٹھا ہے تو سامنے آگر مرد کا بچہ ہے تو شیر خان گم و غصے سے پاگل ہوتا چلا رہا تھا کہ یک دم فضاء گولیوں کی تر ترہت سے گونج اٹھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے لئے اتنی دیر سے شیر خان پاگل ہو رہا تھا وہ آن پہنچا تھا اشنا کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرایا باہر مسلسل گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی اشنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا جب تک اسے دیکھنا لیتی سکون نہیں آنا تھا چندی گھنٹوں کی جدائی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا کمرے میں شیر خان کے علاوہ بہت سے گنمن تھے شیر خان اس کے سر پر پسٹر تان چکا تھا نہیں پپلی میں میرا بچہ اس کی روح تک لرد گئے تجھے مارنا نہیں چاہتا تھا کہ تجھے ایک ہی بار صحیح حاصل کرنا چاہتا تھا مگر تُو نے اپنے ساتھ بہت برا گیا تیرے عاشق کو تو میں ماروں گا ہی مگر اب تجھے بھی جانا ہوگا تیرا وقت پورا ہوا اور ساتھ ہی اس گند کا بھی جو تُو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہے تجھے حاصل نہ کرنے کا افسوس رہے گا مگر میرے لئے اپنی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اشنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کیا یہیں تک کا تھا اس کی زندگی کا سفر تو کیا موت اپنے درمیان ان کے درمیان جدائی ڈالنے کے لئے آ چکی تھی یا خدا میری اگر سانسیں ختم ہو جائیں تو بھی مجھے مرنے سے پہلے ایک بار انہیں دیکھنا ہے میری آنکھوں میں آخری اکس میرے محرم کا اس نے آنکھیں میچے اپنے پروردکار سے التجاہ کی تھی مگر اس سے پہلے ہی گولی کی تیز آواز نے اس کے حواظ چین لیا یا اللہ بلند آواز میں اس کے موں سے صرف یہی نکل سکا اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا شیر خان کے ہاتھ سے پسٹل گر چکی تھی اور ایک بندہ اس پر گنت آنے کھڑا تھا پاگل ہو گئے ہو تم سب یہ کیا کر رہے ہو جانتے ہو کون ہوں میں میرے آدمی ہو کر مجھ پر ہی بندوق آنے کھڑے ہو تم چلاو مات شیر خان گلا بیٹھ جائے گا سنا تھا جن کی عوقات نہیں ہوتی نہ کٹنے کی وہ صرف بھوک ہی سکتے ہیں آج دیکھ بھی لیا سنا ہے بڑے منتظر تھے میری آمد کے فل سیاہ لباس میں پسٹل تھا اس والی شرٹ جس میں اس کے مضبوط مسلز دکھائی دے رہے تھے چہرہ سیاہ کالک سے سیاہ کیا ہوا تھا مگر اس کی سور شولے ٹپکاتی نظریں بہت واضح تھیں ان میں ایسے تاثرات تھے کہ سامنے والے کو جلا کر خاک ستر کر دیں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے شیر خان اگر درا بھی تھا تو ظاہر نہ کیا دیر آئے دروست آئے آنا تو مجھے تھا ہی میری زندگی جو تمہارے قبضے میں تھی ایسا صرف تمہیں لگتا تھا حالانکہ تم تو خود میرے قبضے میں تھے نظر گھما کر دیکھ لو یہ میرے ہی لوگ ہیں جنہیں تم نے اپنی حفاظت پر معمور کیا ہوا ہے تم سے بہت حساب کتاب کرنے ہیں مگر مجھے کوئی جلدی نہیں کہ میں تھنڈا کر کے کھانے کہا دیوں وہ اتنا پور سکون تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہے شیر خان کو افیسرز اپنے قبضے میں لے چکے تھے وہ عشنا کی طرف بڑھا وہ وہاں اتنے سارے لوگوں کی موجود کی کہ باوجود خود پر کابو نہ رکھ پائی اور شرموہیا سب بھولے اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی میر شاہ نے اسے بازو کے ہلکے میں لیا اور بنا پیچھے مڑے پسٹر والے ہاتھ سے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اتنی دیر کیوں کی اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ اب شکوا بھری نکاحیں دیئے شکایتیں کر رہی تھی پاگل ہوں میں جو آپ کو پاگل ہوں میں جو آپ کو اور اپنے بچے کو خطرے میں ڈال دیتا آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ یہاں آدھے سے زیادہ لوگ میرے لئے کام کرتے ہیں شاہ آپ گنڈے موالی بھی رکھے ہوئے ہیں چھوڑے ان باتوں کو خود کو اس سب میں مت اُل جائیں ابھی مراد کے ساتھ آپ کو حویلی جانا ہے اوکے مجھے نہیں جانا وہ پچھلے کچھ گھنٹے میں جس عذیت میں تھی ہرگز بھی اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی رات کا وعدہ کیا ہے نا میں نے کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے پھر میں آپ کے پاس ہوں گا آپ کو پتا ہے نا ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا مجھے یہ سارا گینگ پکڑنا ہے صرف شیر خان نہیں اس کے باقی ساتھی بھی چاہیے مجھے اب جانے دیں مجھے سب ویٹ کر رہے ہیں میرا آئیں چلیں شاہ اب مجھے پھر سے سمجھانا پڑے گا وہی سب مگر اتنا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے فوراں سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا